السلام علیکم جی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں بنانے لگی تھی آلو مطر آلو مطر ڈیلی ایک ٹیپیکل سٹائل میں یا دیسی سٹائل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ہم روز ہی بناتے ہیں آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ نیا ٹرائے کیا جائے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر سوچا کہ آج میں نے آلو مطر کو تھوڑا تڑکا شرکا بھون کے اچھے سپکاتی ہوں یویلی میں کیا کرتی ہوں کہ میں پیاز اور لسن ٹماٹر سارے ڈالتی ہوں پریشر ککر میں اور پریشر ککر کو دو سے چار منٹ چلایا اور پیسٹ بنا لیتی ہوں اس کا مسالہ مطلب بنا لیتی ہوں اور اس کو بھون لیتی ہوں آج میں نے سوچا کہ نہیں آج میں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ کروں گی اور ڈیفرنٹ سٹائل سے بناوں گی آلو مطر تو آلو مطر جو ہے میرے پاس مطر تھے تین پاو تقریباً آدھا کلو آلو تھے اور اس کے لئے میں نے یہ سارے انگریڈینٹس جو تھے مین وہ میں نے لے لیا تھے یہاں پہ ایک میں نے میڈیم سائز کی لیتی ٹماٹر میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا ہری مرج کا پیسٹ لیا تھا جو کہ میں نے already cubes بنا کے رکھے ہیں اور لیسن کا پیسٹ لیا تو یہ تھی میری انگریڈینٹس اب میں کیا کروں گی کہ میں لنگی کوکنگ آئل میں پیاز ڈال کے براون کروں گی براون کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنا لوں گی ٹماٹر کا بھی پیسٹ بناوں گی اور یہ سارے پیسٹ اچھے سے بھون کے اس میں تیار کروں گی ٹھیک ہے تو انڈ تک دیکھیں ریسپی کو اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور مجھے فالو کریں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف کڑائی میں جی میں نے لے لیا تھا تقریباً چار ٹیبل اسپون چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کو میں تھوڑا سا گرم کروں گی اور پھر جو کٹی ہوئی پیاز میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو براون ہونے تک اچھے سے ہم پکائیں گے اب جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہوگا میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز کوکنگ آئل اس پوائنٹ پر اتنا گرم ہوگا جیتاں مجھے ریکارڈ تھا تو اب میں اس میں یہ پیاز کٹ کاٹ کے میں نے رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اب میں اس کو اچھے سے براون کر دوں گی ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ پیاز جو ہے اس پر براون کلر آ جائے اچھے یہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر پر ہیلاتے رہنے کیونکہ اگر آپ ہیلائیں گے نہیں تو آپ کی جو پیاز ہے وہ جل جائے گی تو آپ نے پیاز کو نہ تو کالا ہونے دینا نہ جلنے دینا آپ نے بس اتنا اس کو پکانا ہے کہ یہ ہلکی براون کلر کی گولڈن گولڈن کلر آ جائے اس پر کیونکہ اگر آپ زیادہ جلا دیں گے تو آپ کے سالن کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے جب بھون لینی ہے اچھے سے براون کر لینی ہے تو اس کو ایک سائٹ پہ کر دیں تاکہ اس میں سے جو آئل ہے وہ نکل جائے اس کو بعد میں ہم نکال لیں گے ایک لیدہ سے ورطن میں اور جو بچی ہوئی تیل تھی اس میں ہم ڈالیں گے لہسن کا پیسٹ جو ہمارے پاس آویلیبل تھا پہلے سے اور لہسن کو فرائے کرتے ہوئے بھی آپ نے اس بات کا خاص کیا رکھ رہے ہیں کہ آپ کی لہسن جو ہے وہ جلنی نہیں چاہیے اگر آپ کی جلے گی تو پھر آپ کے سالل میں جلے کا ٹیسٹ آ جائے گا اور اگر آپ کی لیسن اچھے سے فرائے نہیں ہوگی کچھ رہ جائے گی تو پھر کچھا ٹیسٹ آئے گا تو آپ نے ان دونوں باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو لیسن ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے لیسن اور ہر مرچیں اچھے سے فرائے ہو جائیں گی تو میں اس میں بھی وہ پیوری ڈال دوں گی جو میں نے براون پیاز کی اور ٹماٹر کی بنائی تھی اچھا اس میں کیونکہ میں نے بنا رہی ہوں تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں آلو مطر تو اس میں میں نے ڈالی تھی تھوڑی سی کریم اور تھوڑی سی دہی پیسٹ بنانے کے لیے تو آپ اس میں پیسٹ بنانے کے لیے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکنے کیونکہ ویسے آپ کی پیسٹ اچھی نہیں بنے گی تو جی اس کو آپ نے اب اچھے سے فرائے کر لینا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ جو پیوری ہے جو مسالہ ہے گریوی ہے اس میں سے تیل باہر آ جائے ابھی اس میں ہلکہ ہلکہ پانی ہوگا کیونکہ اس میں دہی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پانی بھی میں نے ایڈ کر لیا تھا ابھی میں اس میں تھوڑا اور پانی ایڈ کر لیا تھا جب ہم فرائے کر لیں گے تو پھر اس میں ہم نمک میں اچھا ایڈ کر دیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہو کہ میں یہاں پہ ایک چمچ ڈالوں گی لال مرچ پاوڈر آپ چاہیں تو آپ زیادہ اور یا کم بھی کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ہے اور ایک چمچ جائے گا اس میں نمک آپ اسے کامیہ زیادہ کارڈنگ ٹو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈالوں گی تقریباً ایک چائے کا چمچ پکوٹی ہوئی کا لی مرچ آپ نے ڈال لی ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اکسا تیل تھوڑہ توڑہ اوپر آ چکا و ش cop اؤ اور میں اسkten ہیں تھوڑا سے پانی اور ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آلو اور مطر بھی ڈال دوں گی تاکہ مسالہ اور فرائے ہو اور ساتھ ہی ساتھ مطر بھی فرائے ہوتے رہے اور آلو بھی g اس وچ 33 میں نے آلو مطروں کو بھی اچھے سے فرائے کر دیا تھا اور اس میں تھوڑہ سا پانی بھی teria تھا میں اسے مزید بھونوں گی تاکہ ان میں سے جو کچھا پانے وہ تھوڑا ختم ہو جائے اب کچھ دیرہ آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینے اور جو کڑاہی کے ساتھ ساتھ مسالہ لگا اسے چمچ کے ساتھ 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 ہی اتارتے جائیں اچھا اس پوائنٹ پر آپ نے کیا کرنا اس کو اتنا مزید بھوننا ہے کہ جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے بلکل اور جو تیل اس میں ڈالنا ہے آپ نے کوکنگ آئیل ڈالنا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے آپ جب اسے مزید بھونیں گے تو وہ آپ کو خود ہی فیل ہو جائے گا کہ جی اس پوائنٹ پر ہمارا جو علو مطر ہیں وہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اگر آپ کو لگے کہ اس آلہ نیچے لگنے لگا ہے تو آپ ہلکا سا پانی کا چینٹہ لگائیں اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں تھوڑا سا اور اس کو آپ مزید بھونیں اور اس پوائنٹ پر دیکھیں جی میں نے پانی ڈال دیا تھا کیونکہ میں پانی والے بنائاری تھی علو مطر آپ نے اس پر ریکوائرمنٹ پانی اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ آپ کے جو علو اور مطر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں ٹھیک ہے جب تک علو مطر گلتے نہیں آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑی سی کریم ایڈ کر دینا ہے اور آپ کا سالن جو ہے کھانے کے لیے تیار ہے تو یہ تھی جی ماری آج کی ریسپی امید کر دیوں کیونکہ آپ کو ریسپی بسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں